ناظرین السلام علیکم شسریک آل آدھام آج بی ایسی ٹیم جارچہ ایک ایسے کام کے لیے نکلے ہیں جو اپنے آپ میں ایک سواب جاریہ ہے آج قصبہ جارچہ سے جناب عالم صاحب کے فرزند رفی مہدی تو نوگامہ سعداد جامعہ تل منتظر نوگامہ سعداد میں مولویت پڑھنے کے لیے ہم لوگ لے جا رہے ہیں جو دنیا و آخرت کی فلاو بہبودی کے لیے ایک بہت اچھا راستہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جناب زکی صاحب جناب زفر مہدی اور رفی مہدی پیتھی آپ کو ہم دکھانے کی کوشش کریں گے اس بچے کو ہم علم حاصل کرنے کے لیے نوگامہ سعداد کے لیے قصبہ جارچہ سے نکلے ہیں اس پورے سفر کا انشاءاللہ آپ کو بی ایسی جارچہ پر پورا اپ ڈیٹ ملے گا آپ سے دعا التماس ہے کہ اس بچے کے حق میں دعا کریں اور پروردگار اس کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق خطا فرمائے اور یہ پروگرام بی ایسی جارچہ پر پورا آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں بتانا نہ بھولیں جو پڑا ہے جارچہ سے نکلنے کے بعد میں پہلا گاؤں جو ہمیں پڑا ہے سمانہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مہانہ پرتاب کی ایک بہت ہی کرچک اور بھوے مورتی یہاں پر لگائی گئی ہے اور یہ ہم سمانے سے سفر کرتے ہوئے ہمارے بھائی یہاں پر رئیس بھائی موجود ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے گاڑی میں ہم یہاں سے سفر کر رہے ہیں اور پورا سفر انشاءاللہ نوگامے تک خیریت سے ہم لوگ پہنچیں گے اور پورا یہ پروگرام آپ کو بھی ایسی جارچہ پر دکھایا جائے یہ دیکھیں ہم نرانپور مور پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمانہ جارچہ یہاں سے ملنے کا راستہ ہے نرانپور مور سے ملک 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 آئی محکم ملک ملک موسیقی 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 مOSSی ایکня موسیقی 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 来ی User موسیقی امروہہہہہہہہہہہہہہ کے مطاف اگل سفاجہ موسیقی موسیقی موسیقا پنجے تنی گیٹ نوگاما سادھا یہ انڈیکیشن ہے کہ ہم نوگاما پہنچنے والے ہیں اور یہ نوگاما کی پہچان ہے بہت بڑا گیٹ پنجے تنی گیٹ کے نام سے یہاں بنایا گیا ہے اس میں نوگاما آنے سے بہلے لوگ محسوس کر سکیں کہ یہ پنجے تنی پاک کے سائے میں بسا ہوا شہر 19 کلومیٹر ہے یہاں سے نور پر یہ دیکھئے آپ پہ پا رہے ہیں حسینی چوک موسک ملی ہوئی ہے بہترین چوک یہاں بنا ہوا یہ نوگاما سادھا کی بستی جس میں ہم انٹر ہو چکے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کافی اچھے مکانات اور کھلی ہوئی جگہ کافی خوش حالات یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہاں سے جاملت المنتظر لگ وقت اقریباً ایک کلومیٹر ہے کچھ ہی لمحات میں ہم جاملت المنتظر نوگاما سادھا کیا ناظرین یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں جاملت المنتظر نوگاما سادھا اور یہ پورا اڑھائی جاریوں ساری ہے اور تمام استاد اقرام اپنے بچوں کو پڑھانے میں مشغول ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سب سے پہلے ہم ناظرین آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں مدرسہ جاملت المنتظر نوگاما سادھا میں جو یہ آپ کے سامنے ہستی ہیں حالی جناب مولانا جن کی نگرانی میں یہ یہاں پرنسپل ہیں ان کی نگرانی میں یہ اسکول رن کر رہا ہے اور ما شاء اللہ کافی تعداد میں یہاں پر بچے علم حاصر کر رہے ہیں جو اپنے آپ میں ایک سواب جاریہ ہے ہم اسی کڑی میں ایک اور کڑی جوڑنے کے لیے یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کو لے کر آئے ہیں کہ جناب رفی مہدی صاحب جارچری کو یہاں پر ان کی خدمت میں لائے ہیں تاکہ یہ علم حاصل کر سکیں اور دنیا و آخرت میں اپنی زندگی سمار سکیں میں حضور سے کچھ تھوڑا سا دو بہر ایک بھائی ہمارے توجہ رکھے ہوئے علم حاصر کی طرف اپنے آپ بھی مجلسوں کا خطاب کرنا اور علمی گرانے سے تعلق ہیں لیکن نئے نسل کو علم دین کی طرف ترغیب دلانا اور لانا ایک بہت بڑا سواب ہے خاص کر جو ابھی تک یہ بچے لائے ہیں آج جو ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ تنظیم المکاتب کا پانچ پہ پاس ہیں اور ویسے بھی نوی کلاس میں تو ایسے بچے اگر آئیں گے تو جلد از جلد نتیجہ نکلے گا اور سمر آور ہوں گے دعا ہے کہ خدا اندعالم ہم سب سے اس توفیق کو قبول فرمائے اور امان زمانہ کے ضبور میں تعجیل عطا فرمائے بہت سوشی ہوئی بہت بہت شکریہ تو ناظرین نے آپ یہ دیکھ پا رہے تھے پورا اس اسکول کا بھی انشاءاللہ آپ کو پورا نظارہ کیا جائے گا ابھی قبلہ کو تھوڑا کہیں جانا ہے لہٰذا ملتے ہیں تھوڑی دیر ناظرین آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں جامت المنتظر نوگامہ سعدات میں ہم جناب رفی مہدی صاحب کو چھوڑنے کے لئے آئے ہیں پڑھائی کرنے کے لئے یہاں پر پہلے سے ہی موجود ہے مولانا کشفے صاحب اور یہ ہمارے منظر بھائی صاحب اور ان کو چھوڑنے کے لئے جناب زکی صاحب اور جناب زفر مہدی صاحب اور جناب رحی صاحب جارچے سے تشریف لائے ہیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پیچھے ہمارے یہاں میں تل منتظر نوگامہ سعدات کا یہ گیٹ ہے اس وقت تقریباً چار بجے کا وقت ہوا ہے اور یہ پوری بلڈنگ کیونکہ اس وقت بچے تین بجے تک کلاسے چلتی ہیں اور پورے کلاسوں کے بعد میں ہاں بچے آرام فرما رہے ہیں یہاں پر اس لئے تھوڑا سا ابھی سکون اور کوئی شانتی ہے کسی بھی طرح کا کوئی ڈسٹربینس نہیں ہے یہ اسکول کافی پرانا ہے مدرسہ اور اس میں ہر جگہ سے ہندوستان سے لوگ پڑھنے کے لئے آتے ہیں ہم یہاں آج خاص طور پس جناب رفی مہدی صاحب کو یہاں پر مولیت کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں اور یہ پورا پروگرام آپ کو بھی ایسی جارچہ پر دکھایا جا رہا ہے اس میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ان بچوں کے حق میں دعا کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرسکیں اور ہمیں بتانا نہ بھولیں یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا خدا حافظ آپ دیکھ پر رہے ہیں علی شان گیٹ جامعہت المنتظر نوگا مسادات اور اس کے رائٹ سائیڈ میں ہی دیکھئے بچوں کو نماز پڑھنے کے لئے مسجد دیکھ رہے ہیں حوزہ علمیہ المنتظر نوگا مسادات جلہ جے پی نگر امروح جس کا یہ علی شان گیٹ اور یہاں پر یہ دیکھئے ہمیں ایک بچے کو اور آج علم حاصل کرنے کے لئے یہاں پر لائے ہیں اور یہ بھی ایسی ٹیم آپ کو پورا منظر دکھا رہا ہے یہاں سے رائٹ سائیڈ میں نرگاہ مولا عباس ہے اور روزے ہیں آئیے ان کی بھی زیارت کیجئے آپ دیکھ پا رہے ہیں سامنے جنت الوقی کی شبیہ روزہ ہے اور اس کے رائٹ سائیڈ میں ایک یہ راستہ جاتا ہے یہاں پر سے ایک غار کی زیارت ہے اس کا آئیہ یہاں پر جہاں ایک جنت الوقی کی شبیہ روزہ ہے اور حضرت عباس کا روزہ ہے وہیں پر اس کے بالکل قبر برابر میں ہی ایک غار کی شبیہ بنائی گئی ہے جس سے امام زمانہ علیہ السلام مہا سے غیبت کے لئے گئے تھے آئیے تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی یہاں جانتے ہیں ہمارے پیچھے ہے اس کی ابھی زیارت کرائیں گے یہاں پر ایک بھائی ایک حضرات موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں یہ حضور آپ کا نام سرتاج حیدر سرتاج حیدر صاحب یہ جو پیچھے ہمارے غار ہے جس کی زیارت کرنے کے لوگ آ رہے ہیں اس کی کیا تاریخ ہے تھوڑا سا بتائیں گے تاریخ کیا مزار بنایا ہے مولا کا مطلب تھا اور نیچے نیچے کیا ہے نیچے غار ہے اچھا غار بنائی گئی ہے یہاں پر کوئی پروگرام وغیرہ بھی ہوتا ہے ہاں محفل ہوئے محفل کے کس مہینے میں رجب کے مہینے اس میں شابان میں چودہ چودہ شابان میں ہوتی ہے چلی امام زمانہ کے متعلق کے مناسبت سے یہاں پر یہ غار بنائی گئی ہے اور اس کی آئیے زیارت کراتے ہیں اور یہاں پر چودہ شابان کو یہ بتا رہے ہیں بہت اچھی محفل بھی ہوتی ہے جس میں شورہ اکرام باہر سے تشریف لاتے ہیں نظامت کرنے کے لئے بھی بڑے بڑے مشہور لوگ آتے ہیں اور آئیے اس غار کی زیارت کراتے ہیں جی ناظرین دیکھیں یہ ہے ہمارے کچھ جارچے کے حضرات یہاں غار میں جاتے ہوئے اور آئیے چلتے ہیں زیارت کراتے ہیں آپ کو اس غار کی اور یہ پورا دیکھیں اوپر سے ماشاءاللہ کافی بہترین ملڈنگ بنائی ہے اور یہ اندر غار میں جاتے ہوئے یہاں پر لوگ زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں اور ایک شبی بنائی گئی ہے غار کی یہاں پر دیکھئے ماشاءاللہ کافی اچھا پتھر وغیرہ لگا ہوا ہے اور اندر بھی لائٹ وغیرہ کا انتظام ہے اور یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پورا ہوا کے لئے بھی روشندان اور یہ پورا محراب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے اور یہ پورا نقشہ بنایا گیا ہے اور لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی منت مرادیں مانگتے ہیں اور سال میں یہاں پر پروگرام بھی ہوتے ہیں یہ نوگامہ سادات میں آئے ہیں لہٰذا جو یہاں پر متبرلک اور محظم اچھی جگائے ہیں جو زیارت کے قابل ہیں ان کی زیارت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر غار کی زیارت کریں اور یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یہ شبی بنائی گئی ہے محمد زمانہ علیہ السلام اغار کی اور یہ پورا نوگامہ سادات میں ہی ایک اچھی زیارت آپ کر سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں اوپر ہاں 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 ناظرین آپ یہ دیکھنا رہے ہیں کربلا بیچاروں طرف باغات اور بہت ہی خوشگوار اور یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ تالات میں پیڑ ہیں جو اکسیجن دینے کیلئے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور ناظرین یہ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے رائٹ سائیڈ میں شبیہ روزہ جنت الوقی اور یہ لیفٹ سائیڈ میں مولا ابباس علیہ مدار کا روزہ اور یہ آزا خانہ آج سنڈے کا روز انتیس تاریخ ہے آئیے اس روزے میں اندر چلیں اور زیارت کراتے ہیں شبیہ روزہ جنت الوقی جنابی فاطمت زہرہ صلوات اللہ علیہ یہاں پر نوگامہ سعادات میں یہ زیارت کریں اور چاروں طرف ما شاء اللہ یہاں پر آئیمہ معصومین اور آیت القرصی قل ہو اللہ کی آیت مارے امام چادر معصومین کے نام دیکھئے حضرت امام جفر سعادیخ علیہ السلام بیادت سترہ ربیل اول تراسی ہجری شہادت پندرہ شوال سن ایک سو چوراسی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام یہاں پر اس طرح کی جانکاریاں بھی لکھی گئی ہیں تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو سکے اور یہ ہر روزہ مبارک شبیح جنت البقی بی بی جناب فاطمت اززہرہ نوگا مزا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جارچہ کے تمام حضرات یہاں پر بی بی فاطمت اززہرہ کے روزے پر ہاں اپنی حاضری درج کراتے ہوئے اور یہ پورا پروگرام آپ کو بھی ایسی جارچہ پر دکھایا جا رہا ہے یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں بتانا نہ بھولیں اور اپنی دعاوں میں فراموش نہ کریں اور یہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں این دنہ شبیح روزہ جنہ ابی مولا ابباس علمبردار نوگا مزا دیکھ پا رہے ہیں آپ روزہ مولا ابباس علمبردار نوگا مزا یہ ذریعہ مبارک مولا ابباس علمبردار کے روزے کی شبیح یہاں بارن بنائی گئی ہے اور یہ دیکھئے تمام نماز پڑھنے کے لئے اور اس روزے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے مائنٹین ہے ماشاءاللہ یہاں بری فر اللہ چاروں طرف لکھا ہوا اور یہ ذریعہ مبارک جس پر ہمارے امام جادو معصومین علیہ السلام کے نام ہندہ ہے اب دیکھ سکتے ہیں جیناب علی اصغر جناب علی اکبر جناب سکیلہ ہار شہدہ کربلا کے نام یہاں پر مبارک مولا ابباس علمبردار جس میں ہم حضر دانے کیلئے حضر ہوئے مبارک سادات میں اور یہ پورا ذریعہ مبارک اس کی جارت کریں شبیح علم مبارک مولا ابباس علم بردار جو یہاں سہن میں نصب ہے اور یہ سامنے آزا خانہ جس میں روزہ مبارک شبیح بنائی گئی ہے آئیے زیارت کریں یہاں زیارت کرتے ہیں یہ دیکھئے روزہ حضر مبارک شبیح گیوار بیشیر روزہ امام حسین علیہ السلام اور یہاں پر کچھ قبر بنی ہوئی ہے آئیے تھوڑا سے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک حضر یہاں پر موجود ہے یہ مبارک ہے جس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجلس وغیرہ برپا ہوتی ایک حضر یہاں پر موجود رکھی ہوئی اس کے اندر کرو اللہ مجلس وہاں عراق سے یہاں کرو لائے جی مہا سے وہاں کی لائی لائی بٹی اس کے اندر اچھے یہ جی بات مجلس اچھے یہ جو بیچ میں بیچ میں اچھا اس کے اندر دفنے ہو ماشا اللہ مجلس کرو لگا مجلس عراق سلائے برگت کی اتباد اور یہاں کیا پروگرام ہوتی ہے پہلی محرم سے دس محرم تک مختلف پروگرام ہوتے ہیں چلی بہت شکریہ ناظرین یہ آپ دیکھ پا رہے تھے ناظرین یہاں پر جو روزہ مبارک ہے اور جو یہاں پر شبیہ بنی ہوئی ہیں ان سب کی ہم نے آپ کو زیارت کرائی یہ پورا پروگرام آپ بی ایسی جار چا یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں بتانا نہ بھولیں اور ہمیں دعا ہمیں فراموش نہ کریں خدا حق ناظرین دیکھ پا رہے ہیں پورا شبیہ روزہ جنت البقی اور میں شبیہ روزہ مولا ابباس علم مردار اور عزا خانہ جس ہم نے آکھ جیار رہے ہیں آج اتوار کا روز ہے اور یہاں پر ظاہرین حضرات کرولا میں آ رہے ہیں بچے سبی ہیں اور جمعیرات کے دن ماشاءاللہ کافی کسیر تعداد میں یہاں پر پوری سڑک پر ظاہرین آتے ہیں بھائیے ناظرین اب ہم اس بچے کو علم حاصل کرنے کے لئے جامت المنتظر ناؤ سادات میں رخصت چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں پروردگار اس کو کامیاب کرے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق کا فرمائے یہ پروگرام بھی اسی جارچہ پر دکھائے جا رہا ہے آپ کو کیسا لگا ہمیں بتانا نہ بھولیں خدا حافظ بھولیں 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 لازمین اب یہ دیکھ پا رہے ہیں شام کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم روحہ سے بزرتے ہوئے جارچے کی طرف گامزن ہے جارچے کی طرف ہے کیا ہے جارچے ہے ہے مرادل نے کیسے ہے ہے نظر نہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں موکہ مصادا سے مرادل سفر کر رہے ہیں اور دورے دیرے جارچے گامزن یہاں سے نائی رہنٹا ہم جارچے پا رہے ہیں ہائی بے پا کافی تیز سپیڈ سے گاڑی دھوڑتی ہوئی اور شام کا وقت ہوا چاہتا ہے دیرے دیرے آدھیرا ہونے والا ہے اور ہم جارچے دیتا ہم جارچے 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 چkeep پر ہم پہلمی بیقی ڑھ پہل ہم ڈلون آڑ وہ آخری ہے یہاں ہے یہاں آخری ہے یہاں آخر کافت ٹھیک 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 مجھے علیہ بنا دی ہے دونوں طرف سے کھول دی ہے بان طرف کے نقصے کھول دی ہے بانڈی کی جو لبی بانڈی ہے بان طرف سے کھول دی ہے توالد بلازا کارو با را ہا آپ ہاپر سے ہم جارچے کے لئے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آزرواد بلن شہر حافظ اور یہاں پہ کہنے شنائن ہاں جو ہائی سپیڈ گاڑی یہ چلتی ہیں وہاں پر وہ بہت دیکھئی ڈوٹ تھا دیکھیں اے دیکھ پا رہے ہیں ہم جارچہ کی صحد میں آ چکے ہیں یہ جارچہ کیا ہے ہاں سے مہر کھا پرانا پھل گنگن مہر یہاں سے ڈرگتی ہے ہماری آج کی ٹریپ آج کا ٹور پورا ہوا جارچہ سے نوگاما ڈرگتی ہے یہ پروگرام پورا بھی ایسی چارچہ پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنے فیڈویک ضرورت ہے اور اپنی دعاوں میں اس کو یاد رکھیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے دیدار لیتے ہیں خدا ہماری آج کیا